ہائے گرلز آج میں آپ کو اس طریقے کی ساری کو آپ پہلے سے ہی بنا کر رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں ساری کی توڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ساری کا بلاونز ہے جو ابھی سٹیچ نہیں ہوا ہے اور اس کے اندر اس طریقے سے آپ کو فیبرک مل جاتا ہے ایمبوائیڈری مل جاتی ہے اس طریقے سے تو آپ لے سکتے ہیں ساری اور اس ساری کا جو ہے بارڈر آپ دیکھ رہے ہیں کافی چوڑا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ بگنرز ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رائٹ ہینڈ کی طرف سے اپنی ساری کو نہ کھولیں کیونکہ پلہ آپ کا رائٹ ہینڈ کی طرف نہیں پرفیکٹ ساری پہننے کے لیے آپ کو اپنے پلو کو لیفٹ ہینڈ کی طرف کھولنا ہے اس طریقے سے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا پلو کس ساریڈ آنے والا ہے تو ایزی ہو جاتا ہے ساری ریپ کرنے میں اب یہاں پر میرے ساری کا کلر دیکھ سکتے ہیں اور جو بارڈر ہے کافی چوڑا ہے تو اس طریقے کی ساریاں جو ہوتی ہیں پارٹی فنکشن میں کافی اچھی لگتی ہیں اگر آپ پارٹی فنکشن میں جا رہے ہیں تو ایک دن پہلے ہی آپ اپنی ساری پرپیر کر کے رکھ لیں یا جانے سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر دیکھئے میرا پلو ہے ساری کا اور ساری کا بارڈر کافی چوڑا ہے تو میں جو پلو کی چوڑائی ہے بس صرف آنلی میں بارڈر رکھنا چاہوں گی اس سے زیادہ نہیں تو ساری پلیٹس میں نے بنا لینی ہے اس سے چھوٹی ہی بنانی ہے اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں لاشٹ جو پلیٹس ہے میری اس طرح سے کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ایک یا دو پلیٹ کھول کر اندر کی اور بھی چھوٹی کر لیں پلیٹس اور اس کے بعد جو آپ کا فائنل لاشٹ کی پلیٹ ہوگی کافی اچھی سے سیٹ ہو جائے گی اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو فرسٹ پلیٹس سے زیادہ چوڑی ہے بات کی جتنی پلیٹس ہیں تھوڑی چھوٹی ہیں اس سے کم ہیں اور ادھر کی طرف جو ہوتی ہے جدھر ہماری پن لگتی ہے نیک کی طرف وہاں کی طرف ایکول ہونی چاہیے اور کرنے کے بعد ایک پن سے پن اپ کر لیتے ہیں تو ہمارا پلو کا میزرمنٹ آ گیا ہے شولڈر پر آپ ایسے رکھ لیں اور اس کے بعد سے آپ کو یہ چیک کرنا ہے آپ کو پلو کتنا لمبا لینا ہے اور جیسے ہی آپ کا پرفیکٹ پلو آ جائے وہاں سے آپ کو ساری پکڑنی ہے اس طریقے سے اور نیچے کی طرف وہی پر آپ کو پکڑتے ہوئے ساری پلیٹس کو ارینج کرنا ہے چھوٹی چھوٹی شوٹ جو ٹریکس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ ان کو فالو کریں اس طریقے سے ساری پلیٹس کو بنانے کے بعد آپ پرفیکٹ طریقے سے سیٹ کر لیں اور جب آپ کی پلو جو ہے سیٹ ہو جائے پھر سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور ایک پین سے پین اپ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا پلو بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے نیچے رکھ دیتے ہیں اور اب باریاتی ہے جو سینٹر پلیٹس ہے اس کا میزرمنٹ آپ کیسے لے سکتے ہیں یہاں دیکھئے جیسے بیسیک راؤنڈ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے تو ایسے چیک کر لیں یہاں پر نیول کے بلکل سامنے ہمارا جو ہے پلیٹس بنتی ہیں ہم صرف وہیں سے پکڑتے ہوئے وہاں پر ایک سیفٹی پین لگا لیتے ہیں یہ ہماری نشانی ہے نشان آپ کو ایک مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد سے اب جو بیسیک راؤنڈ اس کو چھوڑ دو اور ہم نے جہاں سے پین لگائی تھی وہاں سے اپنی ساری کو پکڑنا ہے اور جہاں ہمارا پلو ختم برا ہے جو ہمارا پلو بن چکا ہے اس کو شولڈر پر نہیں آپ کو کیا کرنا بیک سے اس طریقے سے لے کے آنا ہے اور سائٹ کی فٹنگ چیک کرنی ہے وہ حصہ آپ کا کہاں پر آنے والا ہے یہاں پر دیکھئے اس طریقے سے ہم نے شولڈر پر رکھ لیا اور اس کے پاس سے ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارا جو ہے جو فٹنگ آتی ہے وہ آئے گی یعنی ہمارے سائٹ میں پورا پوفیٹ فٹنگ آنے والی بارڈر آنے والی ہے ہم وہاں پر ایک سیفٹی پین اس طریقے سے لگا لیتے ہیں اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہاں سے ہماری فٹنگ آئے گی اور جو ہمارا بیسک راؤنڈ سٹارٹ ہوا تھا وہاں جہاں سے ہمیں پلیٹس بنانی ہیں بیچ میں آپ کا اتنا فیبرک ہے اب جہاں سے آپ نے فرسٹ پن لگائی تھی وہاں سے آپ کو اس طریقے سے پکڑنا ہے اس طریقے سے اور ساری پلیٹس ارینج کر لینی ہے ون بائی ون ٹھیک اسی طریقے سے اس سے آپ کو کافی ایزی ہو جاتا ہے جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں شادی فنکشن پارٹی میں تو آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی ساری کو ارینج کر کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی ٹرک ہے یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اسی لئے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے جب آپ تیار کر کے رکھو گے اپنی ساری کو تو کافی ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے ساری ویئر کرنا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جہاں تک ہماری پن ہے صرف وہیں تک ہم اپنی ساری پلیٹس کو ارینج کرتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پیٹس ارینج کر لینا ہے اور ساری پلیٹس کو ایکوال کرتے ہوئے یہاں پر اس طریقے سے ایکوال کر لینا ہے جس سے ہماری پلیٹس کافی اچھے سے سیٹ ہو جائیں گی اور وہاں پر ایک پین سے پین اپ کر لیتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اس طریقے سے آپ نے سینٹر پلیٹس بنا لیں پلو بنا لیا بس اب آپ کو ڈرائپ کرنا یہاں پر دیکھئے میں نے ابھی ساری یا پیڈی کوٹ بلاؤنز کچھ بھی نہیں پہنا ہے میں پہلے سے تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اس طریقے سے اور پھر جب آپ کی پلیٹس میں پن لگ جائیں ان کو ایک ہاں سے پکڑتے ہوئے ساری پلیٹس کو آپ کو اس طریقے سے ارینج کرنا ہے ساری پلیٹس اس طریقے سے ارینج کرتے ہوئے آپ کو جگ 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 اس طریقے سے فول کر لینا ہے اس سے پلیٹس کی پریسنگ ہو جاتی ہے اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہیں اور نیچے بھی ہم جوڑا بورڈر ہے تو پلیٹس کو اچھے سے سیٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے اوپر سے جو بھی میزرمنٹ آیا ہے اس کو لیتے ہوئے اس طریقے سے ہاتھ سے پریس کر دیتے ہیں آپ کی پلیٹس اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہیں کافی اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہیں اور یہ پہننا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے کافی اچھے طریقے سے نیچے سے بھی آپ کو اس طریقے سے ہاتھ سے بلکل پریس کر دینا ہے اور جو اس کا فیبرک ہے سپریٹا ہے اور ساری کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت لگ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کی پلیٹس بن کے تیار ہو گئی ہیں اب میں بلاوز ویئر کروں گی پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں دیکھئے یہ ہمارا بیسک راؤنڈ ہے اور یہ سینٹر پلیٹس ہیں اور یہ ہمارا پلو آ جاتا ہے تو تینوں چیز ہمارے تیار ہو چکی ہیں اس طریقے سے اب میں ساری کو پہن کر دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ ویئر کر سکتے ہو میں بلاوز اور پیٹی کوٹ پہن کے آتی ہوں اور اس طریقے سے میں نے بلاوز ویئر کر لیا ہے اب اس کو ڈرائپ کرنا آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے آپ کو ڈرائپ کرنا ہے سینٹر پلیٹس دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر ہمارا پلو پہلے سے تیار ہے یعنی ہماری ساری ریڈی ہے پہننے کے لیے اب بس مجھے کیا کرنا ہے اس طریقے سے اپنے ساری کی پلیٹس کو پکڑنا ہے اور بیسک ہم نے جو جو فیبرک چھوڑا تھا اس کو اس طریقے سے پکڑتے ہوئے اور بیک سائیڈ سے میں لے کے آؤں گی آگے کی طرف کافی اچھے طریقے سے بہت ایزی ہے یہ سمجھا رہی ہوں تو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے ویسے کافی ایزی طریقے سے آپ اس کو پہن پاؤ گے اس طریقے سے یہاں پر دیکھئے اب سینٹر پلیٹ نیچے ہم رکھ دیتے ہیں اور اس طریقے سے ان کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ نورمل ہی کرتے ہو بیک سائیڈ سے بھی کافی اچھے سے ان کر لینا ہے آپ کو اور یہاں پر دیکھئے پلیٹس ہماری بنی ہیں آٹ سائیڈ کی فٹنگ اب ہم لیتے ہیں جو ہم نے پن لگائی تھی وہاں پر ہم یہاں پر رائٹ ہینڈ کی طرف لیک پر ہم ایک پن سے پن اپ کر لیتے ہیں اس طریقے سے تاکہ ہماری سائیڈ کی فٹنگ بھی آ جائے کافی اچھے سے اور اس کے پاس سے ہم نے پلیٹس جو سینٹر پلیٹس ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں چوڑا بورڈر ہے ساری بار بار گر رہی ہے تو آپ نورملی اپنی کمر میں اس طریقے سے ٹک کر سکتے ہو اور سینٹر پلیٹس اٹھا کر آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے سیٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا جہاں سے آپ کو پلیٹس جو ہوتی ہیں ان کرنی ہوتی ہے پیٹی کوٹ میں وہاں سے اچھے سے سیٹ کرتے ہوئے پیٹی کوٹ میں اس طریقے سے ان کر لیں بہت ہی ایزی ٹریک ہے اب آپ کو پلیٹس سائیڈ سے لینا ہے اس طریقے سے فٹنگ آپ دیکھ سکتے ہو کافی اچھی آئی گی چوڑا بورڈر ہے ساری کافی خوبصورت ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا یہاں پر اپنے شولڈر پر میں نے رکھ لیا پلو اور سائیڈ کی فٹنگ کو تھوڑا سی ہمیں فنیشنگ دینی ہے اس طریقے سے کیونکہ ساری پہلے سے پرپیر تھی تو اس طریقے سے آپ کو فنیشنگ دینی ہے پلو کی پلیٹس میں بھی اس طریقے سے آپ کو فنیشنگ دینی ہے اس طریقے سے اوپر چوڑا بورڈر ہے تو ان لی آپ کو بورڈر تو بورڈر آپ کو شروع ہونا چاہیے اور ایک پلسے شولڈر پر آپ پِنپ کر لیں اس کے پاس یہاں پر سامنے کی طرف آپ نے ساری پلیٹس کو اس طریقے سے اندر کر لیا اور بورڈر تو بورڈر آپ کا شروع ہونا ہے تو آپ کو اس طریقے سے سیٹ کر لیں سیٹ کرنے کے بعد اندر ہی اندر آپ کو کیا کرنا ہے ایک پلسے پنپ کر لینا ہے چھوٹی سی پلسے آپ کو یوز کرنی ہے اس طریقے سے اس سے آپ کا پلو بلکل سیٹ رہتا ہے اور یہاں پر میری ساڑھی پوری پرپیئر ہو چکی ہے کافی اچھی سے سیٹ ہو گئی ہے یہ میں نے جویلری بھی ڈال لی ہے اب آپ کا کیا ہے تھوڑا سا آپ کا پلو میں جو پن ہے وہ لگی رہ گئی تھی اس کو بھی ہم ریموو کر دیتے ہیں ریموو کرنے کے بعد میرا فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا فائنل لک ہے تو اس طرح سے آپ اپنی ساڑھی کو پرپیئر کر کے رکھ سکتے ہیں پہلے سے ہی پنارسی سلک ہو کارٹن سلک ہو کیسی بھی ساڑھی ہو اگر آپ چاہتے ہیں جب آپ ریڈی ہو تو آپ کو ٹائم کم لگے تو آپ پہلے سے ہی فری ٹائم میں اپنی ساڑھی پرپیئر کر کے اس طرح سے رکھنے یہاں میرا بلاونس کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو دیکھاتی ہوں اس طرح سے میرا بلاونس کا ڈیزائن ہے اور بیک سائٹ سے بھی ساڑھی ہماری بلکل سیٹ ہے تو اس طرح سے آپ اپنی ساڑھی کو ویئر کر سکتے ہو اور میں انسٹاگرام پر اپنی پیچ وغیرہ شیئر کرتی ہوں آپ نے اگر فالو نہیں کیا میرا انسٹاگرام پیچ تو فالو کر سکتے ہیں آپ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لئے